السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آراف ویلوک اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں سردیوں کی سوقات یعنی کہ گاجر کا حلوہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گاجر کا حلوہ ایک بہتی ریلیشیس آئیٹم ہے اور جب آپ کھانے کے ساتھ سرف کریں تو کھانے کا مدہ دوبالہ کر لیتا ہے تو چلیئے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں گاجر کے حلوے کی ترقیب جو کہ آپ کو تھوڑی سی ڈیفرنٹ لگے گی نارمل ترقیبوں سے ویورز یہاں پر ہم نے تین تلو گاجرے نہیں اور اس کو ساف کر لیا اب اس کو کرش کرنے کی باری آگئی ہے اگر تو آپ کے پاس مشین ہے تو وہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی اور اگر آپ اس کے پاس مشین نہیں ہے تو آپ اس کو کرسکتے ہیں موسیقی ویورز کرش کی ہوئی گاجریں ہم ساتھ میں ایک پوڈ کے اندر ڈالتے جائیں گے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور اس کو ہلکی فلیم پر پکائیں گے ساتھ ساتھ جب تک کہ ہماری ساری گاجریں کرش ہونا جائیں اور وہ اس پوڈ میں آنا جائیں موسیقی 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 ڈال دیں گے اور اس کو چھین کے یہ کرش گاجروں کے اندر ڈال دیں گے علائی چینی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایک گپ چینی ایڈ کر دیں جیسے کہ آپ اسی ویڈ میں دیکھ رہے ہیں چینی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ہم کے پینکے پکانے کے لئے چھوڑ دیں گے موسیقی ویڈال دیکھ رہے ہیں جب تک پانی پشکنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی پشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک گپ پشک دھوٹھ یا ایڈ کر دیں گے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ویڈال دیکھ رہے ہیں جہاں پی جو ٹرانزیشن ہا رہا ہے نورمل ہلوہ بنانے کے لئے اور ہمارے سٹائل میں ہلوہ بنانے کے لئے وہ یہ ہے کہ ہم نے خوشک دھوٹھ کا یہاں پہ استعمال کیا ہے خوشک دھوٹھ ایڈ کرنے کے پاس اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم نے ٹیڑھ پاو کے قریب کھویا یا آپ کے پاس برفی پڑی ہوئی ہے تو آپ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں وہ ہم نے اس میں آر پاو ایڈ کر دی اس کے بعد ہم اس میں دو سو گرام آل پر کریم یا کوئی بھی عام کھولی کریم بھی آپ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ اس میں آئٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے پکائیں گے موسیقی اس کے بعد ہم اس میں دو عدد انڈے آئٹ کریں گے انڈوں کو اپلیٹ میں ڈال کے خلوے میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ انڈے کا بھی خلاب نکلنا ہے تو اس سے ہمارا سارا ہلوہ خلاب نہ ہو تو اس کو ہم ون بائی ون ایڈ کریں گے اور اس سے اچھے سے مکس کرتے جائیں گے اور بھی استماتا ہمارا ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم اس میں آدھا کپ دیسی کی ایڈ کریں گے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہلوے کو ہم لائٹ فلیمز پر تب تک پکاتے جائیں گے جب تک یہ کھین نہ چھوڑ دے یہ چھوڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہلوہ ہمارا ریڈی ہے 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 ہمارا ریڈی ہے